بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عصم آزائد ہوں ہمارے ڈیجیل نیٹ فرک میں خوش آمدید میں ساتھ موجود ہیں چوری سرور اومیگا ریزڈنچے کے چیرمن پاکستان میں ہم نے دیکھا جس طرح سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو لے کے فروڈ سامنے آتے ہیں کہیں مالکان شکنجے میں ہیں تو کہیں آوگی کا متاثرین شکنجے میں ہیں اسی طرح سے سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے اور جس طرح سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کا بزنس پاکستان میں بڑھتا چلا جا رہا ہے وہیں اس کے مشکلات بھی اس کے پیش نظر یہاں پر موجود ہیں جزاکاللہ توری سیورٹ صاحب آمد صاحب موجود ہیں سب سے پہلے آپ کے حوالے سے بات کریں گے اومیگا ریزڈنچیا پہلے تو یہ بتائیں کہ اومیگا ریزڈنچیا کی بیس کیا تھی آپ اس کے بانی تھے آج آپ اومیگا ریزڈنچیا سے باہر نکال دئیے گئے متاسین آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں نام اومیگا کا آپ سے منصوب رہ لیکن آج آپ نظر نہیں آ رہے کیا بچہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبٹمبر دوزہ سترہ سے انتیس جنوری دوزہ چوبیس جب میری اور میرے پانڈر کے درمین سالسی ہوئی اور میں باہر نکال دیا گیا میں نے اس کے پیچھے کچھ ایک کانسپریسی سازش دی ہمارے چار پنچ اپلائز کی جنہوں نے پرکھلایا میرے پانڈر کو میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ میرے ٹرنیور سبٹمبر دوزہ سترہ سے انتیس جنوی دو انتیس جنوی دوزہ چوبیس یہ چھے سال کے قریب بنتا ہے تو آپ یہ اس میں پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں ایک کسی بھی کوئی ریفانڈ لینے آیا ہے تو کسی کا ایک ریفانڈ کا چیک ڈسونل نہیں ہونے دیا کوئی بھی کلائنٹ آیا کوئی بھی کلائنٹ آیا ہے چیک ڈسونل نہیں ہونے دیا کسی بینڈر کا چیک ڈسونل نہیں انہوں نے دیا اب دیکھیں سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ اگر آیا ریفانڈ لینے تو اس کو ریفانڈ کریں ہم ٹھیک ہے پوراڈ لینے ہے تو اس کا پوراڈ دیں ہم اس وقت تک اس وقت تک کیونکہ ہم لوگوں نے پہلے زمین کی قیمت لے رہے تھے پھر ہم نے ڈویلمنٹ چارجز لینے تھے اس وقت تک بہت تھوڑے لوگوں نے ہمیں زمین کی قیمت بھی کلیر کی تھی ہمارا اے بلوک ہم نے ڈویلمنٹ پہلے ہی کر دی تھی ہم چارجز باز میں لیتے رہے ہم ٹھیک ہے جی وہاں ہم نے ستر گھر بنا دیئے تھے لوگوں کو دے دیئے ہم سے کس نے باز میں لیتے تھے ہم لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ایک سسٹم چاہ رہا تھا کہ جیسے جیسے پیسے آ رہے تھے ہم ویسے پروڈ دیا جا رہے تھے ہم تو ریفانڈ مانتا ریفانڈ ہم نے غابن نہیں تھا کچھ بھی پراؤلم نہیں تھا مطلب دیکھیں نا میں نے آپ کو کہا کہ جیسے جیسے ٹائم لی ہر بندوں کو ہر چیز دی جاری تھا ہم یعنی اگر اس نے ریفانڈ لینا تھا ریفانڈ دے لیتے تھے اور اگر اس نے پروڈ اس کا ٹائم آگیا پروڈ کا کیونکہ آپ کو بتایا کہ زمین کی قیمت پہلے لیتے تھے پھر ڈویلمنٹ چارجز لیتے تھے ہم کٹھے پیسے نہیں لیتے دوسری سویڈیاں تو اکثر ہوتے ہیں نا کٹھے پیسے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم تو جیسے زمین کی قیمت پوری ہوتی تھی پھر ہم انہیں ڈویلمنٹ مانگتے تھے لائے جب ڈویلمنٹ چارجز کس طرح شروع کرنے ہم سارا سارا ڈویلپ کرنا شروع کرتے ہیں اس وقت تک کوئی ایک بھی ہمارے خلاف ایپلیکیشن نہیں تھی کہ جی میرے سے پیسے لیتے مجھے پروڈ نہیں تھی منصفانہ طریقے سے نظام چلتے ہیں آپ کو کہا کہ ایک ایپلیکیشن ہم میرے ہوتے ہوئے کہ جی ہم ہم نے پیسہ سارا دیا دیا زمین کی کیوان ڈویلمنٹ چارجز ہم اور انفلیشن چارجز ہمارا ایپر ایکریبنٹ اچھا چھوٹ سب یہ تو بڑا منصفانہ طریقے سے چل گیا اسی وجہ سے جیسے آپ نے طریقہ کر بتایا منصفانہ طریقے سے نظام چلا آپ کا نام بھی مارکیٹ میں انٹرڈیوس ہوا بڑے آہ پوزیف طریقے سے اومیگا کا نام بھی چمکنے لگا وجہ کیا بڑی کہ ایک دم سے سارا نظام زمین بوس ہو گیا اچھا آپ یہ دیکھیں لاہور کے ساتھ ساتھ ہم نے فیصل آباد میں اپنا میں نے یہ ابھی ڈویلمنٹ کر رہا تھا ابھی لوگوں سے زمین کی قیمت پوری ہوئی ہم نے ٹوٹل ڈویلمنٹ کر دی ٹوٹل ڈویلمنٹ کر دی ڈویلمنٹ کر دی اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے انڈرگران ساری اس میں کروا دی سوئی گیس والی میں نے سارا سسٹم کروا دیا ابھی ہم نے ایک گھر نہیں بنا ہم وہاں گھر نہیں بنا تھا جنرل پوزیشن نہیں دیا ابھی ڈویلپ ہو رہا تھا لیکن ہم نے یہ دونوں چیزیں یہ سب سیلیٹیز وہاں کروا دی ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد ہم نے لوگوں کو کہا جی آئیں جس نے قبضہ نہیں لے لیں لیکن اس پر لوگوں کا مود نہیں بنا ہم لوگ آگے چلتے ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ جب میں چلے گی ہم جب میں پانڈر جو امپلوئیز تھے اب انہوں نے اس کے بعد دیکھیں ہر چیز کے لیے آپ کو کین ہونا پڑتا ہے ہم اس سے عشق کرنا پڑتا ہے ہم اور میں نے اپنی زندگی میں جب دیکھیں میں ون مین شو ہی تھا اکیلہ تھا ساتھ میرا پانڈر تھا لیکن وہ ان کو میں کہتا تھا کام کرے ہیں وہ کہتے ہیں میرے سے جتنا ہو رہا میں کر رہا ہوں لیکن جب میں چلے جاتا ہوں تو اس کے بعد یہ ساتھ بندے ہیں میرے جانے کے بعد میرا پانڈر اور پلس یہ پانچھے جو امپلوئیز ہیں ہم یہ ساتھ سنبھال نہیں سکے ہم اب دیکھیں نا چیک ہوں اگر چیک دے رہے ہیں آپ لوگوں کو اور ری فنڈ کے تو کیوں کلیر نہیں ہو رہے جب آپ کو انسٹالمنٹ بھی آ رہی ہیں پیسہ بھی آ رہا ہے ہم پیسہ بھی آ رہا ہے انسٹالمنٹ بھی آ رہی ہیں ہم سارا کچھ ہو رہا ہے پھر اب کیوں اس کو کلیر نہیں کر پا رہے ہیں ہم آپ کو کلیر کرنا چاہیے تھا تو اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہوئی ہے کہ مجھے دیکھیں میں تو چلے گیا ہوں ایک طرح کہ میں تو اس میں ساوٹ ہو گیا ہم تو مجھے تو اب یہ نو دس مہینے مجھے نہیں پتا یہ پیچھے کیا کہا رہے ہیں پیچھے کیا ہو نہیں اگر آپ دو نو دس مہینے نہیں تھے نو دس مہینے آؤٹ ہونے کی وجہ کیا تھا ہاں میں نے بتایا نا کہ دیکھیں میرے پر پرچے کیے گی میرے پانڈر نے کروائے اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہم الگ ہو جائیں ہم میں نے انہیں یہ کہا کہ ہم لوگ چلتے رہتے ہیں لیکن انہوں نے کہا نہیں جی تو وہ میں نے انہوں نے کہا میں خریل لیتا ہوں آہ مجھے بیج دیں اپنا شہر ہم میں نے جا بے لیں آپ نے شہر دے دیا میں نے شہر بے لیں آپ تو آؤٹ ہو گئے اس کے باوجود بھی آپ کو اس سارے نظام میں کھینجنے کی وجوات کیا ہیں کیا میں نے آپ کو کہنا کہ دیکھیں اب کیسے ایرام کے بات ہے قبضہ ان کے پاس تھا ہاں ہاں اب میں تو وہاں جا نہیں سکتا تھا ہاں کبضہ ان کو دے دیا تھا ہاں کھوڑ میں کیسے چاہ رہے تھے ہاں تو اب وہ کوشی یہی کرتے تھے کہ جو ہم غبن کر رہے ہیں جو خرمیاں کر رہے ہیں ہاں نام ان کا ڈال دے جائیں نام جبکہ میں تو در آج تک ہاں انتیس جنوری دوزار چوبیس ہاں سے لے کے آج تک ہاں میں وہاں نہیں گیا ٹاؤن پہ ہاں ہاں جب میں وہاں ہوں ہی نہیں لاہور فیس بہا جنگ مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے ہمم اگر اتنا کچھ ہو گیا تو آپ کو قرونی کاروائی کا آغاز کرنا چاہیے قرونی کاروائی کیوں ہی ہیں نا ورس میں جا رہے تھے کہ جی آپ نے مجھے میرے پیسے دے رہے تھے مجھے میرے پیسے دیں لیکن اب کیا ہوا کہ اب میرے جب وہ انہوں نے میرے او پر ایک میرے پارٹنر نے ایک غبن کا الزام لگایا کہ تین ارب تراثی کروڑ پہ لے گئے ہیں حالانکہ مارا سالسی پہ سارا حساب ہو کے مجھے چیک انہوں نے دیئے یعنی آپ کی چیک ہیں ہر میں نے آپ کلیر کروڑا لیں تو اس میں چیک بھی کلیر کروا دیا تھا انہوں نے مجھے لیکن بعد میں روکے وہی میرا کبتہ کانسپریشن مطلب سازش مقارا کر کے تو انہوں نے پھر پوری کوشش کوشش کی کہ میں باہر رہوں کیونکہ میں آئی نہیں سکتا تھا نا جب کوڑ میں کہہ دیا جی میں نے سیئر کر دیا تو انہوں نے اس کو لوٹا ہے انہوں نے ٹوٹل اس کو لوٹا ہے جب میں تھا آپ اس وقت کے وہاں کے ڈیلرز کو وہاں کے لوگوں کو زمینداروں کو پوچھ سکتے تھے کہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھی ہمم کلائنٹس کو ہمم انہوں کو کہا کہ ایک دو تین تینوں شہروں میں جب جب سے یہ بنے ہیں ہمم اور میرے جانے تک ایک بھی چیک پیسوں کے مجھے ڈسانر ہو کسی کلائنٹ کا کسی بینٹر کا زمیندار کا میں زمیندار اسے مطلب آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ نے پیسے ان سے لینے ہیں جو آپ پر جانبات ہیں ٹوٹل مسترد کرتے ہیں بلکل مسترد کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے بھائی کہ میں نے تو سال سے کر کے باہر نکل گیا تھے انہوں نے میرے پیسے دینے تھے ہمم انہوں نے بعد میں اوزائید مرور صاحب ڈی پی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملکے ایک جالی اصابن آیا انہوں نے ایک رپورٹ لکھ دی ہمم انہوں نے اسی رپورٹ کو لے کے کوٹوں میں گھومتے رہے ہمم اور اللہ کا احسان ہے کہ آج میرے پانڈر نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ میرے سارے ملازم جو ہیں انہوں نے یہ جالی صاحب بنایا تھا ہمم ڈبل ڈریپل اینٹریاں ڈال کے ہم میرے گاب نے عذر دی ہم انہوں نے لے کے نیب میں دے دیا ہم یہ ہے اب یہ آپ کا نام اسیل میں کیوں ہاں یہ بھی اب مجھے کی بات دیکھیں ہوا یہ کہ کوئی ایک ہفتہ پہلے ہم مجھے پتہ لگتا ہے کہ جناب کسی بندے نے ایپلکیشن دی کہ جنوری دو ہزار چوبیس میں میں نے اور میری پانڈر نے اسے دو کروڑ پہ لیا ہے کہ اس کو امیگریشن کرویاں کے ٹرکیے کی ہمم اب میں تو جانتا بھی نہیں وہ بندہ کون ہے مطلب مجھے یہ بھی نہیں پتا وہ ہے کون ہم اور کب بات ہوئی ہے یہ تو ہے ہی نہیں ہم ریکارڈ میں نہیں ہے میں کرو مجھے پتہ ہی نہیں ہم یعنی چلی ایک ہوتی ہے نا کسی سے بات ہوئی ہو ہم میں اس بندے کو نہیں جانتا وہ کہاں رہتا ہے وہ کون ہے کبھی ملہ کھا نہیں ہوئی اب ہوتا یہ ہے کہ یہ اب آپ کو کلیر بتاتا ہوں کہ اس ملک میں بزنسمن کیوں انشاءاللہ بھاگیں گے ہم میں آپ کے وساست وزیران صاحب اور چیف آرمی سٹاپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جناب میں ایک بزنس میں ہم میں گھر بیٹھا ہوں ہم مجھے گھر بیٹھے پتہ لگتا ہے کہ ایف ای نے آپ کا اکاؤنٹ بلوک کر دی ہیں ہم اچھا جی کیوں صبح پتہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ایف ای کے جا کے ہم انہوں نے کہا جی عبدالستار لنگاز صاحب ایف ای کے کوڑ کے جاجے ہیں انہوں نے ارڈر کیا ہے ایک اپلیکیشن پہ ہم کہ ان کے اکاؤنٹ بلوک کر دیں ان کا نام ایسیل میں ڈال دیں ان کا شاہد کار اور پاسپورٹ بلوک کر دیں ہم اور ان کا پروپٹیز کو بلوک کر دیں صحیح اب مجھے یہ بتایا کہ نہ مجھے کوئی نوٹس رسیب ہوا ہم نہ مجھ سے مجھے بلوک کر جاج صاحب نے سنا ہم اور انہوں نے اتنا بڑا آٹر پاس کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہی ہمارے ملازمین وہ ہی سسٹم ہم متحرک ہیں ہم اور انہوں نے اس پورے سسٹم کو کیا پوری عدالت کو ہائی جے کیا پھر میں نے جائز میں جائز کے پاس ان کو جا کے پروپ دائے تو انہوں نے ان کو اس لی کر دیا اور ان کی مارک ہو گئی ہے ہم ان جائز صاحب اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک ہم بزنس کرنے والے بندے ہیں گھر میں سوئے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں پاہنا ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے ہم ان جائز صاحب کو مزیراعظم صاحب آپ اور چیف او آرمی صاحب صاحب آپ ان کو پوچھیں کہ یار تم لوگوں نے ادھر کو رہنے بھی دینا ہے کہ نہیں رہنے دینا صحیح بات مطلب آپ حرکت کیا کر رہے ہیں میں تو اس کے بجرز میں وہ ٹرانسور ہوئے ہیں اس دن کوڑ میں گیا ہوں میرے بارے نے شکروا رہے تھے میں نے کیا میں نے کہا میں آگیا ہوں مجھے تو پتا بھی بندہ کون ہے پھر ان کو ہی ٹرانسور ہو گئی ان کوئری ہوئی اس جو ہو گئے تو اب آپ مجھے کہتا ہے کہ کتنا بڑا سیٹ بک ہوتا ہے کسی ایک بندے کے لیے گر اس کا کہیں جا آپ کا نامی سیل میں ہیں ہم دیکھیں نا ایک بہت بڑی سازش ہے نا بہت بڑی سازش ہے ہم بہت بڑی سازش ہے ہم اس طرح اگر آپ ازنس مینوں سے یہ ملک سازش کرے گا تو ازنس سے گیا ہوا بندہ واپس نہیں آئے گا آپ کو امید ہے اس نظام پہ آخر کر کوئی نہ کوئی کیسے نظام نظام سے جی مجھے کوئی جی مجھے کوئی امید نہیں آپ مجھے کلیے بات کریں نا میں بڑی صاحب آ کرتا ہوں اس ملک کا کوئی پرسانے آل نہیں اس ملک کا کوئی فیوچر نہیں یہ سب جھوٹ ہے کہ جی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا کیسے ہو جائے گا جی اس ملک میں جہاں اب جائج صاحب پیسے پکڑ کے بندہ جاں پہ آپ نظام حاجر کی بات کر رہے ہیں پھر نائب میں کہہ کس کرنا تو آپ کو بے سوٹ ثابت ہو سکتا ہے نہیں تیکھیں کچھ میں پھر وہی بتاتا ہوں کچھ ادارے ایسے ہیں نا جو سنتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نائب بڑا ہی اچھا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے نائب کو قریب سے دیکھا ہے وہ چاہتے ہیں کہ کلائنٹس چلیں کلائنٹس کا مسئلہ آلو اور ہم بزنس مر کیوں نائب میں جانا چاہیں گے دیکھنا ہم تو اس کے آگے سے نہیں گزرنا چاہتے ہیں بیستی ہے نا آپ کی انسلٹ ہے کہ اب نائب میں بلائے جا رہے ہیں لیکن ایڈ دی اینڈ جب اتنی مجبوری بن گی پھر نائب میں کہے کہ جناب ہمارے سے یہ مارے منازم کارے ہیں یہ پرابلم آ رہی ہے ہماری کی جائے نائب نے کہا بلکل تعاون کرتے ہیں دیکھنا ان کو کلیر ہوا کہ کس نے پرابلم کیریٹ کی ہوئی ہے ہم مات آپ سمجھیں تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نائب ایک مطلب ہیلپ ہیلپ فول آخری امید آپ کو نائب سے آج بڑی امید جزاک اللہ جویٹر صاحب چیئرمین اومیگا ریزیڈنچ ہیں ہم ایک ساتھ موجود تھے آپ نے تمام تر صورتحالف ان کے گفتگو سنی ہے جس طرح سے ان کے پارٹنرز نے ان کے ساتھ دو کا فریب کرتے ہوئے ایک پوری نظام سے نے باہر نکال کے نہ صرف انہیں زلیل کیا بلکنگ پر الزامات کی بوچار اور ایک بڑا گپلا ان کے ذمہ لگا دیا گیا جبکہ چویٹر صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پارٹنرز ابھی تک ان کے دیندار ہیں اس کے ساتھ اپنے میزوان حسامہ صاحب کو دیجئے اجازت اللہ نکال